تاؤ جی چلے جائیں ہی اور پھر تھارا لڑگا بڑھتی ہوئے ہیں تو جی ٹائم تھنڈر کون لائے گئے بھئی سترہ جو جھون جنوں کا لال ختم ہوا دے جو میں سب سے پہلا سعید رام کرن تھا ہارت کی شینہ پورے ورڈ میں طاقت بار ہے تو سرکار کے دوارے کی کی سپورٹ ملو تھا سرکار کچھ انانسمنٹ قریب ہے ملی کون ملی اتنی گون ملی نہ تو جمین ملی میرے کو اس میں رام کرن جب سعید ہویا تھا تو بہت کڑو مقابل ہو تھو کیوں وہ اوپر دھے چور ٹیپ ہے اور ہم نیچے تھے بیچے ٹھیک ہوئے کی کے لکھےڑو بس یہ راجی کو شیر لما دس ایک دن ماں گو بی ٹائم کشی کے اسططی ہی بیچیز نے بہت اور کا سوکو بیچیز کے بارے مدھو کیا بڑا بیچیز نے بیچیز کے بارے مدھو نام رمسہ میں تھر ساتھ ارون اور جلکو جنجنوں پر طرف بہت بہت شواگت ہے فیلال میں موجود ہو کھیتری ہو پکن گئے بیسرلا گرام پنچائت کے سہید کی ڈھانی کے معنی ہے جو کارگل کو یود دھو وہ لگ بگ دو منہ تک چالے بیگو مانے راجستان کا ساتھ لال ہیں بے سہید ہوئیں باقے معنے انیس لال اکلوتا جنجنوں کا ہا باقے معنے انیس لئے سہید ہوئے ہیں باقے نام ہے رام کرمجی سین جو حوالدار کے پت پر رہا اور کارگل یود کے دورانے بے سہید ہے بہت جائیں تو فیلحال میں باقے پریوار کے ساتھ موجود ہوں بہت سیتہ پکرانگا کہ بھی آج کے دن میں کی روپ میں دیکھ رہے ہیں اور جان کر یہ پر بہت سے جوٹا بھائی کوشش کرنگا سنو والا ویڈیوز سیر کر دیونا ہے اور کمنٹ کے بہنے جے ہندہ بہت جرور لکھ دیونا ہے کیے نام صاحب شیفت آجی آدھا اچھا جیٹے ہم کارگل یود چال لیا ہو اور جیٹے ہم سمجھا رہو کی جریو سمجھا رہو کی جریو سمجھا رہو کی جریو سمجھا رہو کی جریو سب اکبار ہی آؤں تو اور تو کوئی جریو تو شامنے نو بجے ایک ٹیلی پھانگا تھا ریڈیو ریڈیو جیلا میں سائٹ سعید ہویا تھا کارگل میں پورا راستان کا جمع انیس مارا جنجنوں کا ہویا جمع پہلو ہی مارو سب سے پہلے مانو ہی مالن پڑے دو کہ مارو ایک سعید ہو گئے سینہ کے پردی کیے ویچارہ کد یہ برتی ہویا کیے یہ کہتا جی ٹیم آجی آؤں تو جو سینہ میں خوبی لوگانے پریقیت بھی کرتو چونہ یہ تھا جب ہو جی باد میں تو بہت ہو گیا پہلی آؤں تو جو بہت خریہ کرتو آج کل تو چلو ایک آپ کو جو لگ بھی آرتھی کے روپ سے آدمی آپ کی استطیق مضبوط کروا گئے فوج چونہ ہے لوگانوں گڑن گڑن ماننا ہے دیکھو آگو میری وقتی کا طرح ایک ہونا ہے لیکن سماج کا میں دیکھی جا تو آج چیز گڑن گڑن ماننا ہے لیکن جی ٹائم تو آتی زیادہ کونے ہی فوج کے پرتی کریز تو جی ٹائم کی بات کرتا آج چیز میں تھاروں جاننا چاہوں کیونکہ ایک سرویس میں فوجی ریڑا ہو تو آج چیز تھے بتاؤ اس سمیہ رام کرن جب شہید ہویا تھا تو بہت کڑو مقابل ہو تھا کیوں وہ اوپر تھے چوٹی پہ اور ہم نیچے تھے آخری دم تک لڑتے لڑتے پران نے اچھاور کر دیا رہی رام کرن کی بات گام ماد جب لڑکوں کو موٹیویٹ کرتا تھا آگ فوج میں مرتی ہونا ہے اس کے بعد میں میرے گام لگ بگ تین چار سو لڑکے آرمی میں ہیں یہ رام کرن کی وجہ ہے میں بھائی جب چھٹیا جب موٹیویٹ کریا بچوں کو پڑھو دوڑ واگ کرو بہت ہی مطلب اچھا اور بہت جی دور کے میں نے کہنے کہنے فیجیکل ایک بڑی ایمی اطراق تو آج کل تو جو ہیں ایکزام پاس کرنی پڑا ہے لیکن جیٹا ہے فیجیکل کو میں تو بہت بہت ضرور ہو فیجیکل کے لیے موٹیویٹ کرتا تھا میں رام کرن کے بادگاہ بڑھتی ہوں میں ایک ڈیڑھ سال بادگاہ ہوں اس سمیں گنے چڑھیں فوج میں تھے آج میرے گام میں فوج میں باڑھ آ رہی ہے رام کرن کی یہ شکشہ ہے اگر بھی دوڑ وہاں کرو پڑھو فیجیکل ضروری جب فوج میں اور فوج کی گاؤں کے کافی شوکر کافی چاہو تھا بڑھتے ہوڑے گے ہوں مانگ ایسے لوگ آنکھے تو آج میرے گام ہوں بہت فوج میں لوگ رہی ہے اور محکمہ بھی ہیں بلکل تے فوج میں ریڈا ہو جیٹا ہوں کارگیل کے بارے میں جاننا چاہوں گا کارگیلیوٹ دھو رہے ہو تو ایک تو دیش کے مہینے کی ماحول چال رہے ہو اور تے خود جیٹا ہم فوجی ہا کارگیلیوٹ کے ٹائم پر تو فوج کے مہینے جائیں تے فوجی ہا تو کارگیلیوٹ کارگیلیوٹ یہ بیچار تھا کہ ہر فوجی آدمی کو کھون کھڑنے لگ جاتا ہے اگر دیش درتی ماتا پر دوسروں کب جو کرے تو آدمی کو کھون کھڑ با لگ جائے تھا ہر فوجی آدمی کے رونگ رونگ بھس جاتی ہے چیز اور دیش کا بڑا تکڑا سیوگ ہو جا تھا ہر جگہ کھانا کا بند اوبست مطلب دیش کا پوجا پاٹ کرنا مندرہ مارتی کرنا یا مجیت من نواز پڑھنا اس سمیت دیش کا تکڑا سیوگ تھا اردے بھی ہم نے فوجنا ہماری آرمین بجے کر دی اور جھون جنو ڈشٹک ہے جھون جنو ڈشٹک تو پورا ہندوستان میں ہی الگ تھا لگ ہے بہت بہدر ڈشٹک ہے جھون جنو بیوروں کی درتی ہے جھون جنو ڈشٹک کی فوج کے معنی کی مانتا ہے جھون جنو لے کے کیونکہ جھون جنو کافی ویرہ کی بھومی ہے کافی جوان بھی صحیح نہیں تو اندر جدی یونیٹ تو کیے بات چلا ہے جھون جنو لے کے جھون جنو کے لئے یہ بات ہے جھون جنو ایک جلا کا پانی ہی ایشا ہے اگر بہدر پانی ہے اور جھون جنو کا ایک آرمین تو برگیٹ بولا جاتا ہے جھون جنو برگیٹ آ گیا جھون جنو برگیٹ کو آگے لگا دو یہ پیچھے نہیں اٹیں گے جھون جنو تو اسپیشل جگہ ہی ایک ایسی سہیدہ کو سمان کریں گے بہت جدہ ضروری ہے ایک دوسرا موٹیویٹ ہو بھگلے ساتھ میں سینان پریریت کر بھگلے یہ بہت ضروری ہے شینہ کا منوبل بڑھتا ہے گاؤں کے لڑکے اور محنت کرتے ہیں چاہے لڑکا بھی ایسی کر لے پنکو آرمین کو سوک رہتا ہے آرمین کی ڈریس جو پیرو یہ ہے کڑھنے کڑھنے آدمی کی شریر کے اوپر آرمین کی وردی رہتا بہت گرب کی بات ہے آرمین کی وردی سے گرب کرتی ہے ہوں ہمارا ہندوستان کی شرکشہ ہے لیکن آج ٹیکنولوجی میرے خیال آرمین کا پاس انت ہے آج ٹیکنولوجی تگڑی ہے پہلی ٹیکنولوجی نہیں تھی پہلے گوام میں سامنے بچ لڑائی تھی پہلے دیلے رہی اور آج کل ٹیکنولوجی بھارت کی شینہ پورے ورڈ میں طاقت بڑھ ہیں کہتے ہیں نہیں کہ بھائی امریکہ کا افسر ہو یا پاکستان ہو امریکہ کا افسر پھلاں روس کا اتھیار بھارت کی شینہ تو پورے ورڈ پہ قبضہ کر لیں گے ہم ہندوستانی شینہ کمجور نہیں پورا ورڈ مانتا اس کو ٹیک پہلی کا راج کا تھوڑا تھا انیس بھی اس کا فرق تو پڑی جاتا ہے ٹیکنولوجی آج کے لیے وکشیت ہوگی تو کافی سٹینگن وغیرہ پا بات کر لیا ہے یا پھر فائٹر جیٹ وغیرہ ہی پہ کافی انت ترکنیک ملے گی کافی ترکھی ہوئی آج موبائلہ ترند معلوم پڑ جاتا ہے رام کرن جی شہید ہوئے تھے اس سمیں رام کرن جی کا بارہ میں کشی نے کچھ معلوم نہیں پڑیا تھا سترہ جو جھونجنوں کا لال ختم ہویا تھا جمیں سب سے پہلا شہید رام کرن تھا انیس سید ہویا آپ نے انیس سمیں پہلا شہید رام کرن ہویا تھا اس سمیں اگل جیٹے ہیں گاؤں کے مہنے کی استثیتی پتو چالے ہو اتنو استثیتی ہوئی تکڑے والی یہاں آدمی ناوڑوں نہیں یہ گاؤں ہریانا بوٹرو پڑتا ہمارا گاؤں تو بامنواس موکھتا جتنے بھی یہ گاؤں تھے اوڑ پاس کے ٹوٹل گاؤں والے آگے تھے اور گاؤں میں مطلب کافی روز پیدا ہو گیا تھا بہت زیادہ روز اب اس سمیں دیکھا جائے تو دیکھنے پائے گا اتنا بہنگ کا روز تھا اگل جیٹے ہیں ایک بھائی ویاکرہ فوجیاں کے سمان کے مہنے جو آس پاس کا لوگ ہیں سماج کا لوگ ہیں ماں کا کسا کی ویچار رہنا چاہیے اور رہ رہے ہیں فیلال ان کا تکڑا بچھو رہایا جب مان لے اس سمیں ان بچوں کی چھوٹی عمر تھی رام گھنے بچے چھوٹے تھے اب سنتوش دی بھی ہے اس سمیں جوان تھی اپنے گاؤں کے لوگوں نے اڑوس پڑوس نے سمجھایا بجھایا اچھی طرح رکھا ان کو آج ان کا لڑکا بھی ایک آرمیم ہو گیا رام گھنے جی کی فیمیلی کے بارے باتاو کئے سال کی عمر ہی جب یہ سہید ہویا سہید ہویا جب اس سمیں ان کی لوگری لگ بھگ بیس کا سپاس تھی بیس یا بیس اکیس سال قریبن اس کے لوگری تھی اور عمر کتے گیا ان کی ٹائم ان کی عمر تھی تقریبن سنتیس اڈتیس سال بلکلی کمی عمر رہی ہے عمر کم تھی سنتیس اڈتیس سال عمر تھی بچے چھوٹے تھے ٹھیک ہے دو لڑکی دو لڑکا ہیں اور ان کے دو چاچا ہیں ایک جگدیش اور ایک رامی شر رام کرن کا اور ان کا پریوار بھی ٹھیک ہے نایا کا گھر کے ہمارے ایک ہی پریوار ہے نایا کا ہی میرے کا عمر رہ رہ دو رام کرن جی کا چھوٹا بھائی آپ نے ساتھ ہی رام رام جی رام رام کی نامہ ساپ میندر سنگھ میندر جی کئے نمبر کا بھائی رام کرن جی کا میندر توتھا نمبر پسن اچھا کتی سال عمر عزت سہید ہویا میں کم سے کم بھائی اٹھارہ گننیس سال گننیس سال کو تھا جی ٹھیک انہیس سال کا تو جی ٹھیک ہے ان کو میرے خیال منظر تھا اچھی ترے یاد ہے بلی باتی تو بھی ٹائم کشی کی ستتی ہی پی چیز نے بہت دور کا سوک ہو بی چیز کے بارے مدھو بھائی کے اوپر بہت ہی گروہ ہے اور ہمارے دیسکوں کی گروہ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پریوار ملو ان کی جو باہنائے تھی ان کے اوپر چلتا رہے اور ایسا سمبان جن کو ملا وہ ایک بہت ہی آنند آئیک ہوا اور جیسے بھی ہم ہیں راجی خوشی سے ہیں اور ان کو دیوتا کے سمبان مانتے ہیں ان کا یادگار یادگار اس طرح بنا رکھا ہے وہاں جو بھی پروگرام ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں ان کے دھوک آتے ہیں جیسے ساد دیوس ہوتا ہے یا کوئی دیوس مرائے جاتا ہے تو وہاں پر جا کے پھول مالائے چڑھاتے ہیں جیسے کوئی پنکشن ہوتا ہے تو وہاں جا کے ان کے یاد کرتے ہیں اور گاؤں پستیگی بھی لوگ وہاں آ کر ہمارے سیس نواتے ہیں اور جیسے کوئی رشتدار بھی آتا ہے تو وہ پہلی وہاں جا کر آتا ہے رام گھنڈ جی کے پریوار کا ایک یوہ بھی آپ نے ساتھ ہی بہن بھی بات چیت کہتے ہیں رام رام جی کی نام ہے راول راول جی کیے کرو دے تیارے کر رہا ابھی تک تو تیاری کر رہے ہو کمیڈشن ایک جام راول جی جنر رام گھنڈ جی دھارے پریوار تیارے کر رہا نوگرلا گا دیش کی سیوہ کر رہا بلکل میرے خیال جی ٹائم تھا جنرم بھی کنے ہوئے ہو کافی ٹائم کارگل کئیو دن ہو چونکہ لگوگ آج سے بات کر رہا چوبی سے پچیس سال گزر گئی تو یہ پورا سفر کے بہنے پریوار کے بارے ہم کیے سننے ہو گاؤں کے لوگوں کے بارے ہم کیے سننے ہو رام گھنڈ جی باتتا ہے بڑی آتھو دیش کی سیوہ کری تھی سعید رام گھنڈ جی کی ویرانگنا اپنے ساتھ سنتوز جی موجود ہی بہت باتشیت کشن تائی جی رام را تائی جی دیکھو آدمی کی کمی پوری کنے ہوئے آج چیز ہر کوئی بھلی باتی جانے لیکن فیر بھی دیش کے کام آئے رام گھنڈ جی اور عمر بھی کافی کم ہی تو پریوار پانے ہو میرے کھال بہت بڑی جی دیم بہت بڑو سنکٹ کو ٹائم رہی ہو بھی ٹائم نے تے کئی سی سامنو کری ہو کیے حساب سے پریوارنے پاڑے ہو میرے کونڈ بہو سئی چھو آچھا کونڈ جب پاڑے ہو کچھ بھی کون لڑتا ہے کوئی کونیا سب کو ساتھ ملتا رہی ہو سب کو ساتھ ملتا ہوں آچھا جب پاڑے کونڈ بانے تائی جی رام گھنڈ جی کو جد لازٹ ٹائم جد بہ گیا آخری بار کد بہ گیا کیے بے بول کی گیا تھا کیے بتاتا میں دو تین منا مانگو پھر چھے منا ہوگا چھے منا سا مل داشتی بیچے ٹھیک مان کیے کے لکھےڑو بیف سی راجی کو سیر میں داشت ایک دن مانگو جی دیکھو اس تھی دی کافی دوگدائی رہی ہے آبی مانس کاما لیکن جی تائیم پھر گاؤں مالا کو کس ہو کے وچار ہا گاؤں مالا کیے کہتا بہ چیز بتاؤ نا گاؤں کب کچھ فیرک پر اچھا دیوین سے سب سب کو بہت بڑیا سپورٹ سب بڑیا تائی جی بچہ پڑا مم کافی دکت ہوئی ہوگی کیونکہ بھئی لوگتا جانتا بھی کونیا تو کئی سی تھی گرشتی چلائی چلائی ساسو سروہ بھی چل جب پھر ختم ہویا ساسو سروہ دارا سرکار کے دوارے کچھ سپورٹ ملے تھا سانچو سرکار کچھ انانسمنٹ قریب ہے ملی کون ملی اتنی گون ملی نہ تو جمین ملی میرے کو لڑکو لاگو میرو تو بھی میرا اتنی گون چی پھر بھی میرا لڑکا کھندائی یہ لے لیو گیس لے لیو وہ بھی کون ملیو گیس ایجینسی کیونکہ ملیو پیٹرول پمپ ہو گی رہا کچھ کون ملیو نا کیونکہ ملیو تاؤں جی چلائے جاں ہی اور پھر تھارا لڑکا برتی ہوئے ہیں تو جی ٹھنڈر کون لائے گے بھئی میرا پہلے بھی یہ کی گھٹنا ہو چکے جی بلکل بھئی دیکھو آپہ سعید پریبارو بات کرا حوصلہ آقا ہمیشہ بلند رہے ہیں کرٹ جی کے جان کے بعد میں یہ آپ کے بچہ نے دیش کی سیوا کے لیے سمرپرت کر دیں بینے بھی بھیج دیں فوج کے معنی اور بھئی دیکھو او ججبوں کھٹے خوصلہ بلند کرے سماج کا اور دیش کی سیوا کا کمنٹ کمنٹ چھے ہندے لکھ دیڑنو ہیں اور آس پاس کی خبرہ کمائے اپ ڈیٹ ٹرین کے لیے جلکو جنجنو ساتھیں بڑے رو رام رام جلکو جنجنو ساتھیں بھی جنجنو ساتھیں بڑے رو موسیقی